مآباد و طبیعت تو اس میں جو حقیقت میں جو انہوں نے تردید کی ہے وہ صرف معباد و طبیعتی حقائق کی ہی کی ہے اور معباد و طبیعت میں بھی انہوں نے ہر چیز کی تردید نہیں کی ہے بلکہ چند مخصوص قضائع جن کا تذکرہ بھی ہوگا مثلا یہ کہ ان کا راستو کا یہ نظریہ کے عالم قدیم ہے یا اس کے یہ نظریہ کے خدا کو صرف کلیات کا علم ہے جو زیاد کا علم نہیں بغیرہ بغیرہ تو یونانی فکر کے محاق میں تنقید کا اصل مقدر درکت یہ یونانی معباد و طبیعتی عقائد کا بطلان ہی ہے تو معباد و طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہسٹوریکلی جو معباد و طبیعت کیونکہ جو ارستو کی کتابیں جس طرح ترتیب دی گئی تھی تو اس پہ اس کی طبیعت کی کتاب کے بعد جو معباد و طبیعت کا نام دی گیا یعنی وہ جو طبیعت کے بعد آتا ہے اور طبیعت کو آج کل فیزکس کہتے ہیں اور معباد و طبیعت ہو گیا میٹا فیزکس میٹا بین معباد میٹا فیزکس اور معباد و طبیعت میں جن مباعت یعنی امی میں جن مثال پہ بحث کی جاتی ہے وہ مثالیں جو طبیعت سمہ اور آئیں یعنی خدا پہ بحث کی جاتی ہے خدا کے وجود خالق کا وجود کہ کائنات کا کوئی خالق ہے کہ نہیں کائنات کے پر بحث کی جاتی ہے اس کا آغاز کب ہے اس کا انتہا کب ہے وغیر وغیر تو یہ معباد و طبیعتی مسائل ہیں اور ان کی جو معبیل امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے عمومی مشاہدے اور عمومی تجربے سے معورہ ہیں ہماری جو دنیا ہے اس سے معورہ اس لیے ہیں کہ ان میں اس کی بنیاد کے بارے میں بات کی جاتی ہے اچھا جی سو جنانی فکر کے محاق میں اور تنقید کا اصل مقصد درکت جنانی معباد و طبیعتی عقائد کا بطلانی ہے امام غزالی معباد و طبیعتی کا ذائع کو یا مباحث کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اول قسم کے وہ مباحث شامل ہیں جن میں الفاظ کے معنی و مفہوم پر بحث کی جاتی ہے مثال کے طور پر لفظ جوہر کو خدا واحد کی ذات کے طور پر موصوم کیا جاتا ہے اب جوہر جو ہے ارستو تو یہ نہیں کہتا ہے ارستو تو کہتا ہے کہ خدا ہے اقل یعنی اقل ازلین ہماری اقل نہیں لیکن پیور انٹلیکٹ جس کو وہ کہتا ہے بعد میں ابن سینہ اور درستو لوگوں نے اس کو اقل اول بھی کہا یہ مجھے یاد نہیں کہ ابن سینہ اقل اول کو خدا مانتا ہے یا نہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو ارستو کا تصور خدا ہے وہ انٹلیکٹ ہے تو جوہر جو ہمارے استعمال کیا جاتا ہے وہ یا تو ایسنس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ماہیت اور یا وہ استعمال کیا جاتا ہے جوہر استعمال کیا جاتا ہے ایٹم کے لئے جس کو ہمارے مذہب ہماری فلسفیانہ کتابوں میں جوہر جوہر ایٹم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایٹم کا یعنی لفظی ترجمہ ہے ایٹم کا گریک زبان میں مطلب یہ ہے کیونکہ آج اب بھی ہوتا ہے گریک زبان میں یہ ایزا پریفیکس اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں یا نوٹ اور ٹوم کا مطلب ہے جو تقسیم ہو ایٹم وہ چیز ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا یہ ان کا ایٹم کا تصورتا ہے اب آج کل تو ظاہر ہے کہ ایٹم کا تصور مختلف ہے موجودہ فیزیکس میں تو ایٹم کو کون خود یعنی ایٹم کو تو عرصت خدا نہیں مانتا وہ خدا مانتا ہے عقل کو تو جو مادی فلسفی ہیں ان میں یعنی جو ایٹمسٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ ایٹم خدا ان معنوں میں کہ یہ وہ قدیم ہیں سارے اور اسی سے کائنات بنی ہیں لیکن وہ ایک ایٹم کی بات نہیں کرتے وہ ایٹم یعنی جتنے بھی ایٹم ہیں وہ اور ان کی ترقیب و تعلیف سے تو آپ کہہ لیں تو وہ خدا باقی امام غزالی جو وجود کی بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ علم اکلام کی تعریف میں انہوں نے کیا وجود کو وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ فلسفی بھی کرتے ہیں تو وجود یا تو قدیم ہے یا یا حادث ہے اور وجود حادث جو ہے اس میں پھر ممکن ہوگا یا ناممکن ہوگا اور اس طرح جو ہے وہ بحث چلتی ہے تو وجود قدیمی کو فلسفی جو ہے فلسفی خدا کہتے ہیں تو ان فیکٹ جو فارسی لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے خدا کا خدا اس کا مطلب یہ ہے کہ خود آ جو خود بخود وجود میں آتا ہے تو یا سلف سسٹیننگ اور اپنا وجود اپنے وجود کی دلیل اور اپنے وجود کا سبب خود ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا تو یہ اب پھر جائیں پیچھے چل دیں تو امام غزالی جو ہے ان مباعث کو تین قسم میں تقسیم کرتے ہیں اول قسم میں وہ مباعث شامل ہیں جن میں الفاظ کے معنی مفہوم پر بحث کی جاتی ہے یعنی الفاظ جو الفاظ فلسفیوں نے استعمال کی ہیں ماباد و طبیعات میں تمام الفاظ کی نہیں تو اب میں نے جو ہے آپ کو بتایا جوہر کے بارے میں بتایا اور پھر میں نے جذو اللہ یا تجزہ کے بارے میں بتایا اور وجود کے بارے میں بتایا اور عقل کے بارے میں بتایا تو اول قسم کے وہ مباعث شامل ہیں جن میں الفاظ کے معنی مفہوم پر بحث کی جاتی ہے یہ تمام گریک فلسفی یہ نہیں کرتے اور خاص طور پر یعنی مسلمان ارستو یہ نہیں کہتا اور ارستو کے جو پہرکار ہیں مسلمان فارا بھی اور ابن سینہ وہ بھی یہ نہیں کہتے اور اگر وجود حقیق ہے کہ معنی مفہوم پر اتفاق ممکن ہو جائے تو لفظ جوہر کے مفہوم کو اس سیاق میں اشتقاقی نقطے نظر سے جانشنا ہوگا اشتقاقی مطلب ایٹمولوجک ہو نظر سے جانشنا ہوگا اور اگر اس نقطے نگاہ سے لفظ جوہر کے اس استعمال کا جواد مل جائے تب بھی یہ سوال تشنا ہی رہے گا کہ آیا مذہبی فکر اس سنت کو استعمال سنت بخشتی ہے یا نہیں تو یہ جوہر جو یہاں لفظ استعمال ہوئے یہ خطہ ہے یعنی یہ مطلب مجھے ٹائپا گرافیکل ایرر خطہ عملائی نظر آتی ہے وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ وجود حقیقی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی خدا کو وجود حقیقی سو وجود دو قسم کے ہیں سو وجود سے بیس کرتا ہے یعنی فلسفہ جو ہے ایکزسٹنس کو یہ ارستو کا فلسفہ جو ہے وہ بات کرتا ہے وجود سے اس اور اس وجود سے نہیں بلکہ وجود سے بیدات خود ہے یعنی وجود کیا ہے ایکزسٹنس ایس سچ یہ ارستو کی ایکچلی فلسفی کی تعریف ہے فلسفہ کی اور اس کو بینگ کو بینگ بھی کہتے ہیں یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ مطلب یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کائنات ہے وجود ہے وجود بہت سے وجود ہیں یعنی وجود یہاں انسان کا وجود ہے فرد کا وجود ہے ستارے ہیں شجر ہیں حجر ہیں یعنی پتھر تو پھر فرشتے ہیں اگر ان کے ایکزسٹنس یعنی شیعاتین ہیں پھر جو ہے یعنی جو جس کو آپ اگر خالق کا وجود ہے تو وہ بھی ہے تو ان سب کی درمیان جو قدر مشترک ہے وہ یہ کہ یہ سب ہیں یعنی وجود رکھتے ہیں یہ ان سب کی بینگ ہے ٹھیک ہے نا جس طرح ہم دیکھیں کہ سفید کلر ہے سفید رنگ ہے تو کار کا رنگ بھی سفید ہے اور گھر کا رنگ بھی سفید ہے اور کتاب کا رنگ بھی سفید ہے تو ان میں قدر مشترک کیا ہے کہ یہ سب سفید ہیں تو ہم بات کریں سفیدی پہ سفیدی کیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ کائنات یعنی درخت بھی موجود ہیں پتھر بھی موجود ہیں میں بھی موجود ہوں اور پھر اگر خدا بھی موجود ہے ان سب کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ کیا ہے وجود تو ان وجودوں میں ہم فرق کیسے کریں گے فرق دو ہے ایک کہتے ہیں قدیم اور ایک حادث قدیم وہ وجود ہے جو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یعنی ہم یہ صرف اس وقت تصوراتی طور پر اس تقسیم کو کر رہے ہیں ہم یہ فرض نہیں کر رہے کہ کوئی شئے جو ہے اصل میں وجود قدیم ہے کے نہیں اور اس قدیم تو ہمیشہ سے موجود ہے تو اس کے وجود کے بارے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اگر وہ ہمیشہ سے موجود لیکن حادث جو ہے وہ ہے جو پہلے موجود نہیں تھی اب وجود میں آئی ہے یعنی مطلب یہ کہ میں 20 30 40 سال جتنی بھی میری عمر ہے اس سے پہلے میں موجود نہیں تھا تو اب میں موجود ہوں تو میرے بارے میں اس سوال پیدا ہوگا کہ میرا وجود کہاں سے آیا لیکن قدیم کے بارے میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا وجود کہاں سے آیا کیونکہ اس کا وجود تو ہمیشہ سے ہے ٹھیک ہے نا تو دنیا میں جو چیزیں وہ حادث ہے تو اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا وجود کہاں سے آئے تو اس وجود کو ہم حادث وجود کہتے ہیں ٹھیک ہے نا جس جو اپنے وجود کی آپ دلیل نہیں ہے اپنے وجود کا آپ سبب نہیں ہے اچھا تو پھر ارستو اور دوسرے مسلمان فلسفیو نے یہ کہا کہ جو وجود قدیم ہیں وہ ایک ہے اور وہ وجود حقیقی ہے اور اسی نے جو ہے دوسرے کائنات کو وجود دی ہے تو اب بحث یہ ہو گئی کہ یہ جو فلسفی جس کو وجود حقیقی کہتے ہیں کیا وہی خدا ہے کے نہیں اور اس پارے میں یہ بحث کر رہے ہیں کہ امام غزالی نے یہ کہا کہ وجود اگر وجود حقیقی کے معنی و مفہوم پر اتفاق ہو جائے یعنی اصل میں مسئلہ الفاظ کا نہیں ہے الفاظ تو آپ ایک ہی استعمال کر سکتے ہیں دو دو افراد جو ہیں علیف سوی احمد اور یہ رضا یہ دونوں ایک الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہاں یہ نالی یہ بھی نالی ہے یہ نالی سے مراد جو ہے وہ پائپ لے رہے اور یہ نالی سے مراد جو ہے وہ کوئی اور چیز لے رہے ہیں تو ان لفظ تو ایک ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن معنی مختلف ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وجود آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں وجود حقیقی کے خدا کے لیے اور میں استعمال کر رہا ہوں اس کا وجود حقیقی تو اصل جو فلسفیوں اور ہمارے درمیان جو بحث ہے اس موضوع پر وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے نام مختلف بلکہ یہ کہ وہ وجود حقیقی کا جو ان کے ہاں تصور ہے کیا وہ اس تصور سے مطابقت این مطابقت رکھتا ہے جو تصور ہمارے ہاں ہمارے اقاعد میں خدا کے بارے میں تو یہ پہلی چیز امام غزالی نے فرمائی تو اس اس مضمون مطابق تو اگر وجود حقیقی معنی مفہوم پر اتفاق ممکن ہو جائے تو لفظ جوہر لفظ وجود حقیقی مفہوم کو اس سیاق و سباق میں اشتقاقی نکتہ نظر سے جاشنا ہوگا اگر اس نکتہ نگاہ سے لفظ جوہر کے استعمال کا جواز مل جائے تب یہ سوال تشنہ ہی رہے گا کیا ہے مذہبی فکر استعمال کو سنجد بخشتی ہے یا نہیں بخشتی یعنی صرف اشتقاقی لفظی سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا مسئلہ حل ہوگا معانی پر تصورات اگر تصورات ایک ہیں لفظ اگر مختلف ہی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم خدا بھی استعمال کرتے ہیں اللہ بھی استعمال کرتے ہیں رحمان بھی استعمال کر سکتے ہیں رحیم بھی استعمال کر سکتے ہیں اب مکہ کے لوگ بھی رحمان کو جانتے تھے رحمان کا لفظ استعمال کرتے تھے لیکن رحمان کا ان کا تصور ہمارے تصور سے مختلف تھا اسی طرح اصل فلسفیوں کے درمیان ہماری اس معاملے میں یہ بحث نہیں ہے کہ وہ جوہر سے کیا مراد جوہر کا اشتقاق کیا ہے یا وجود کا اشتقاق کیا ہے یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں وجود کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا وہ صحیح وہ صحیح نہیں ہے لیکن اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اصل مسئلہ نہیں ہے وہ لفظ استعمال ہوئے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو معنی اور مفہوم ہیں وہ ایک ہیں کہ نہیں تو اصل جو بحث ہے وہ الفاظ پر نہیں ہے بلکہ معنی پر ہے اشتقاق کے لفظی پر نہیں ہے بلکہ معنی پر تو اگر تصور جو فلسفیوں کے ہے وجود حقیقی کا وہ تصور ایک ہی ہے تو ٹھیک ہے تو امام غزالی نے جو بات کی وہ یہ بات کی کہ جس کو وہ وجود حقیقی کہتے ہیں یا عقل اول کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے رد نہیں کرتے کہ اس کا ہمیں کوئی اس کے لفظ سے بیر ہے رد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا جو تصور ہے اس کا وہ ناقص ہے کیونکہ فور اگزامپل یعنی ان کے وجود حقیقی جس کو وہ خدا کہتے ہیں وہ اس کو صرف کلیات کے علم ہے اور اس کو کلیات کا علم کیوں ہے اور جوزیات کا کیوں نہیں ہے اس لیے کہ کیونکہ وہ پیور انٹلیکٹ ہے تو اگر پیور انٹلیکٹ ہے تو پھر پرٹیکلر جو جانے جاتے ہیں ہم جس طرح اس کو جانتے ہیں وہ سینسز کے ذریعے جاتے ہیں حواس کے ذریعے اور اس کے لیے آپ کو جسم چاہیے تو خدا کا کوئی جسم نہیں ہے تو یہ ان کی دلیل تو ان کے وجود حقیقی کو ہم اس لیے نہیں رد کرتے کہ اس لفظ کو رد کرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کے جو تصور ہے اس کے جو معنی ہے اس کو رد کرتے ہیں تو تب بھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا اور اگر وجود حقیقی معنی مفہوم پر اتفاق ممکن ہو جائے تو لفظ جوہر کے مفہوم کے کوئی سیاق میں اشتقاقی نکتے نظر سے جاشنا ہوگا اور اگر اس نکتہ نگاہ سے لفظ جوہر کے اس استعمال کو جواز مل جائے تب بھی یہ سوال تشنا ہی رہے گا کہ آیا مذہبی فکر اس استعمال کو سند بخشتی ہے یا نہیں اور یہ نکتہ بھی قابل غورے کے درپیش تنادہ لفظی اور غیر لفظی حیثیت جاننے کے لیے نہ صرف یہ کہ الفاظ کی عمومی استعمال کو سمجھا جائے بلکہ ان الفاظ کے عمومی معنی پر بھی اتفاق پیدا گئے کیا جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ افراد کے درمیان الفاظ کا یقصہ استعمال ہونے کے معنی کی یقصانیت پر بھی دلات کرتا اور یہی میں نے پہلے آپ سے ارز کیا کہ جو انسانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے اور یہ دو سے زیادہ اختلاف لفظی یہ اصل میں کوئی اختلاف نہیں یہ صرف سمجھ کا اختلاف ہے کیونکہ لفظی اختلاف میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بات ایک ہی کہہ رہے ہیں لیکن ہم کیونکہ الفاظ مختلف استعمال کر رہے ہیں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان کوئی جوہری اختلاف ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا ذریعہ بہت لفظی اختلاف کو جو ہے حل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفظوں کو دیفائن کر دیں اس کی صحیح سے تعریف کر دیں اور ہر ایک جان لے گا کہ اس لیے تعریف جو ہے اس کی اہمیت ہے کہ سب کو پتا ہوگا کہ ہم کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں جیسے ہمارے فقہ اب اب واجب اور فرض کا جو ہنفیوں کے ہاں جائے وہ فرق کرتے ہیں لیکن دوسرے مذاہب میں یہ فرق نہیں ہے تو اب جس کو یہ نہیں پتا ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ کوئی حقیقی اختلاف ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ لفظی استعمال ہے ان معنوں میں کہ جس کو ہنفی فرض کہتے ہیں وہ دوسرے لوگ اس کو واجب کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ لفظی اختلاف ہے اور حقیقی اختلاف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معنی کا اختلاف ہے تصورات کا اختلاف ہے تو اب یہ کہنا صحیح ہے کہ ارستو خدا کو مانتا ہے لیکن اور ہم بھی خدا کو مانتے ہیں لیکن ہمارا اور ارستو کے درمین حقیقی اختلاف ہے ہمارے لفظی اختلاف نہیں ہے اس لیے کہ اس کا جو تصور خدا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس تصور سے جو ہمارا تصور خدا ہے تو یہ پہلی بحث جو ہے یہ یہاں تک اس پر رکھتے ہیں لیکن میں یہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ یونانی فکر کے محاق میں تنقید کا اصل مقصد ترکیت یونانی معباد و طبیعتی عقائد کا بتلان ہی ہے امام غزالی معباد و طبیعتی قضائے کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اول قسم میں وہ معباد شامل ہیں جن میں الفاظ کے معنی و مفہوم پر بحث کی جاتی ہے مثال کے طور پر لفظ جوہر کو خدا واحد کی ذات کے طور پر موصوم کیا جاتا ہے اور اگر وجود حقیقی کے معنی مفہوم پر اتفاق ممکن ہو جائے تو لفظ جوہر کے مفہوم کو اس سیاق میں اشتقاقی نقطے نظر سے جاشنا ہوگا اور اگر اس نقطے نگاہ سے لفظ جوہر کے استعمال کا جواز مل جائے تب بھی یہ سوال تشنہ ہی رہے گا تو اس میں میں نے کہا کہ یہ ذرا ہو سکتا ہے یہ جوہر یہاں استعمال نہ کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ وجود کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بحث واضح ہے جیسے کہ میں نے کہا آپ کو لفظ جوہر کے استعمال کا جواز مل جائے تب بھی یہ سوال تشنہ ہی رہے گا کہ آیا مذہبی فکر استعمال کو استعمال بخشتی ہے یا نہیں اور یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ درپیش تنادے کے لفظی اور غیر لفظی حیثیت جاننے کے لئے نہ صرف یہ کہ الفاظ کے عمومی استعمال کو سمجھا جائے بلکہ ان الفاظ کے عمومی معنی پر بھی اتفاق پیدا کیا جائے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ افراد کے درمین الفاظ کا یقصہ استعمال ان کے معنی کی یقصانیت پر بھی دلالت کرتا ہو تو یہاں رک جاتے ہیں تو یہ پہلی بیس اور پھر یہیں سے شروع کریں گے اگلی بار